ایک بیان دیا ہے مشتاق گنی صاحب نے اور میرے خیال میں اقتصادی منصوبہ بندی کی بڑی اچھی مثال ہے میں وہ ندیم عزل چاند صاحب سے اس کا جواب بھی چاہوں گا اور پھر زبایر صاحب آپ سے بھی دوارہ لوں گا لیکن سناتا ہوں پہلے جی مشتاق گنی صاحب نے کہا کہا جی کہ انہوں نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اقتصادی ترقی ہو سکتی دکھائے گا جی حکمت اور دانشمندی سے ہمیں چلنا پڑے گا دو روٹیوں کے بجائے ایک پہ کچھ عرصے کے لیے اقتفاہ کرنا پڑے گا بٹ انشاءاللہ اللہ وہ دن ضرور لائے گا اور بہت جلد کہ دو کے بجائے آپ ڈائی روٹیاں کھا سکیں گے چاند صاحب دیکھیں کیسا اچھا پلائے دیکھیں ان کا اس کا مطلب یہ ہے کفایت شہری ایک جنرل سینس میں کہتی ہے آپ روٹیوں کی مثال کوئی دے دے یہ تو ایک آر کسی کا اپنا اندازہ بیان ہوتا ہے میرے خیال میں کفایت شہری تو ہمیں کرنی چاہیے اور آسائیڈٹی مہم جو ہے آپ نے کر دی ایک کفایت شہری ابھی مارٹاؤن گھر پکڑا گیا ہے نائٹی سیکس یہ کفایت شہری نہیں ہے یہ پیٹ باندھ کے سننا ہے اب بولنے تو دیں نا چار کیمپ آوس تھے ان کے وزیراعلا کے اور وزیراعظم کے کیمپ آوس اس کے علاوے یہ روٹیوں کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ خرچے کم کرنے پڑیں گے جو ریاست کے ٹیکس کے بیل بوتے پہ لوگوں کے پیسوں سے آپ یاشیاں کرتے تھے وہ کتنی دیکھیں نا کم ہوئی ہے اس دور میں چیم منسٹر دیکھ لیں یا پرائم منسٹر دیکھ لیں وہ آپ کو فرق واضح نظر آئے گا یہ ایک باقی ریاگی بات ہے مشاعرہ 36 لاکھ روپے لگے لیکن میں ایک فارمر ہوں میں ایک چھوٹا سا کاشکار ہوں میں اتنا آپ کو بتا سکتا ہوں مکی کی قیمت اس سے پہلے ہمیں اتنے نہیں ملی گنے کی قیمت آئی تک ہمیں اتنی نہیں ملی کنوں کی قیمت ہمیں آئی تک اتنی نہیں ملی یہ تین فصلے میں ابھی بتا رہا ہوں آپ اور ابھی انشاءاللہ گندم ذمہیدار بیچے گا آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ اس کو لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا روڈ والے جو شوگر ملوں کے مالک بن گئے آفٹر ایٹی فائیب میں سیاست آنے کے بعد اب یہ میں زبیر صاحب کی فکر تو میں ماشاءاللہ یہ کہا ہوں میں ان سے اکثر سوال کرتا ہوں کہ یہ سیاست میں آنے سے پہلے ان لوگوں کی جیدادیں کتنی تھی کبھی آپ اپنی پارٹی میں پوچھیں ہر زلے سے ایک ایک وار لار اٹھا کر دیکھ لیں ہر زلے سے ایک ایک وار لار اٹھا کر دیکھ لیں اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ یہ جب جس زلے میں بھی آپ جائیں گے جو سیاست میں آیا تھا تو اس کی جیداد کتنی تھی اور آج کتنی ہے آپ نے کیابنٹ کے وزراء کی ذرا چیک کریے تو میں کوئی کیابنٹ کے وزراء کو ڈیفینڈ کروں گا جو کرپشن کرے گا میں نہیں ڈیفینڈ کروں گا جو شوگر ملوں والا ہے ایک ذرا سے تحقیق اسی کی کر لیں میں کوئی شوگر ملوں والوں کا میں کوئی منشی ہوں میں ایک پرولیٹیکل ورکر ہوں یہ بھی پرولیٹیکل ورکر بنے اور آج بھی اگر میری کیابنٹ اس کیابنٹ سے کوئی وزیر کرپشن کرے گا تو میں نظیم ملک کبھی اس کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا میں آنیر آپ کو کہہ رہا ہوں میں کبھی ڈیفینڈ نہیں کروں گا ہاں جو بات صحیح ہوگی جنہوں نے دیکھے جو ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوگا ہے جو آج کہنا کہ چھے مینوں میں